اسلام علیکم ناظرین پروگرام کا آغاز کروں گی انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھ میں ایک بار پھر جان بچانے والی عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے سماس سے گفتگو کرتے ہوں نے کہا کہ جان بچانے والی عدویات کی قلت کا سامنا ہے اس وقت بڑا ایشو بنا ہوا ہے پینا ڈالو ڈسپرین جیسی بلکل عام دوائی عام میڈیسن بھی پاکستان میں نیاب ہوتی جا رہی ہے گائی کے جن نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا انسانی زندگی بچانے والی عدویات بھی عوام کی پہن سے دور وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ عدویات کی قلت کا معاملہ حل کیا جائے خالی دوائیوں کا نہیں ہے مضال لیبارٹی کی کیٹوں کا ہے کانٹراسٹ کا ہے کینسر کی دوائیوں کا ہے مریضوں کو بلک پریشر شگر خون پتلا کرنے والی دوائی ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے انڈیا کی فارمیکیٹیکل انڈسٹریز اور ہیل سیکٹر کو دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر رینک کیا جا رہا ہے اگر انڈیا میں میڈین انڈیا میڈیسنز کی بات کی جائے تو انڈیا میں اسی فیصد میڈیسنز جو ہیں وہ میڈین انڈیا ہے اور وہ انڈیا سمیت پوری دنیا بھر میں اپنی میڈیسنز ایکسپورٹ اس ٹائم کر رہے ہیں اگر انڈیا کی میڈیسنز کی قیمت کی ہم بات کریں تو انڈیا کی میڈیسنز جو ہیں یورپ اور یو ایس سے پچاس سے ساٹھ فیصد سستی ہیں مجھے تو یہاں پینڈال نہیں مل رہی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے نائنٹی فورٹی سیون میں ہمارے بجرگوں نے یہی کہا تھا یہ پاکستانی ملک ان سے نہیں چلے گا یہ لے تو رہے ہیں لیکن ایک دن بھکھر جائیں گے مگر بدقسمت ہی دیکھئے بھکھرنے کی شروعات نائنٹی سیونٹی ون میں ہی ہو گئی جب یہ ایک سے دو ہو گئے سب سے بڑا فیلیر تو ان کا تب ہی ہو گیا تھا ذرا سوچیے اب یہ چلے گئے ہیں بلکل ڈوبنے کی کغار میں اس کی وجہ کیا ہے اور جب کوئی ملک برباد ہوتا ہے تو پیاج کی لیر کی طرح دھیرے دھیرے اس کی پرتیں اوڈھڑتی چلی جاتی ہے انہی پیاج کی لیروں میں سے ایک پاکستان کی لیر اور اوڈھڑ گئی پاکستان کے اندر دوائیو کا ہو گیا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا لیکن اس وقت انٹری لیول پہ تھا ابھی نیکس لیول پہ آ گیا ایسے نہیں چلے گا اور ان کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ سمشہ کا سمدان کیسے نکلے آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے ملک میں دوائیو نہیں مل رہی ہو آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے ملک میں پیاج مہنگا مل رہا ہے آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے ملک میں آٹے کی لائن لگانی پڑ رہی ہے آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں آپ کے ملک میں پیٹرول دو ست ستر سے اوپر چلا گیا آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں آپ کا ڈولر چاند پہ جا رہا ہے آپ سب نماز بڑھنا شروع کر دیں اور یہ روکیٹ سائنچ صرف پاکستانیوں کے پاس پائی جاتی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا 75 سال سے یہ لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو آج اس دہلیج پہ کیسے پہنچ گئے کیسے ہاؤ تو چلتے ہیں پاکستانوں اور پاکستانیوں کا دکھ درد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو کہ اس ٹیم فوڈ کرائیسیز اور میڈیسن کرائیسیز کا شکار ہے اور بلکل ساتھ انڈیا ہے جسے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے کیا ہمیں اسے ڈریکٹ ٹریڈ کرنی چاہیے ڈریکٹ میڈیسن لینی چاہیے وہاں سے ڈاکٹر یہاں پر آنے چاہیے تو کیسے کرے گا گریب بندہ گزارا بتا نہیں ذرا سوچیے نا نا پاکستان پرڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آج میں بتانا چاہوں گا پروڈکشن کے حالے سے پاکستان میں کافی ایشو چال رہے ہیں میڈیسن کے حالے سے کہ جزنی کنسپشن ہے اتنی میڈیسن مطلب کہ پروڈکشن بھی بہت کم ہے اس حالے سے کافی میڈیسن آئے دن شور رہتی ہیں جو رننگ آئیٹمز ہیں جو کافی ضروری بھی ہیں مجھے یہ بتائیں ابھی خبر یہ چال رہی ہے کہ پاکستان میں دعائیوں کی قیمتیں میں بھڑ گئی ہیں ڈیسپرین نہیں مل رہی کیا آپ کو یہاں پہ دعائیاں بلکل مناسب مل رہی ہیں مناسب قیمت پہ اور ایزیلی مل رہی ہیں نہیں مل رہی کیا وجہ سمجھتے ہیں میں سمجھوں لوگ کے بہت بہت زیادہ پریشان ہیں تقریباً ہیک ہفتے سے ہیں کچھ چھوٹی سی چیز بھی ہے نا چھوٹی سی میڈیسن چھوٹی سی میڈیسن وہ بھی پرچی لکھے دیتے ہیں باہر سے لے ہیں میں تقریباً میرے خیال میں یہ مجھے پانچ دن ہو گئے ہیں چار دن چار دن میں تقریباً کوئی بیس ہزار کی میڈیسن بزار سے لا چکا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کی جو میڈیسنز ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت ایک سپورٹ ہو رہی ہیں ان کا جو فارمیکیوٹیکل انڈسٹریز ہے وہ اس وقت بے انتہا گروہ کر رہی ہے پاکستان سمیتھ ہر جگہ ان کی ایک سپورٹ ہو رہی ہے تو ان کی اتنی گروہت اور ہم لوگوں کیا خامیاں ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ میڈیسنز نہیں بنا پاتے ہیں کیا وجہ اس کے پیچھے سب سے مین ایشو بتاتے ہیں کہ جی راہ مٹیلز کا ہے وہ خود بناتے ہیں ہمارے در ایس اچ کی کوئی انڈسٹریز نہیں ہیں جو راہ مٹیل خود بنائیں زیادہ ہمیں پورٹ ہی کرنا پڑتا ہے چائنا سے یہاں ایدھر امریکہ وغیرہ سے جس کے ویسے میڈیسن کی پرائیس بھی بڑھ جاتی ہیں اور پروڈکٹیٹی کام رہ جاتی ہے ساتھ اگر نیبر کنٹری کی بات کریں جس کا ہم ہر چیز میں مقابلہ بڑے شوک سے کرتے ہیں اس میں بھی مقابلہ اس میں بھی مقابلہ ادھر بارڈر پہ بھی مقابلہ انڈیا کی بات کریں وہاں پہ میڈیسن ایک تو سستی بھی اور وہاں پہ جو ان سے میڈیسن کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہے اس کی ریزن کیا ہو اس کی ریزن یہ کہ ان کے جو حکمران ہیں نا وہ طریقے سے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بجٹ ہے اس بجٹ ساب سے اپنے ہسپیٹلوں کو پبلک کے لیے سولت دیتی ہیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بس ہمارے اپنی جیشی کرتے رہے ہیں دوروں پہ دوروں کرتے رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا گریب آدمی پتا نہیں روٹی بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا اور اگر قیمت کی بات کی جائے تو آپ کو پاکستانی میڈیسن کی قیمت سستی لگتی ہے یا پھر مہنگی لگتی ہے پاکستانی میڈیسن تو سستی ہیں لیکن امپورٹیڈ مہنگی بھی ہوتی ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں یعنی جو امپورٹیڈ میڈیسن ہے وہ مہنگی ہیں اور ایکسپورٹیڈ جو ہے وہ سستی آپ یہ گنا چاہ رہی ہیں کہنا ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ٹھیک سے مینیفیکٹریڈ نہیں کرتے باہر کی جو ہوتی وہ زیادہ پیور ہوتی ہے اس لیے لوگوں کا جو میار کو وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں امپورٹیڈ کا زیادہ اچھا بورٹ دیتے ہیں ہم گلیاں پکی کروانے کے نام پر نہ کچھ کام ہو رہا نہ کچھ ہو رہا بس ہی زلیل ہو رہے ہیں ستالنہ جتیم سارے جلیل ہو رہے ہیں کیا قصور صرف گورمیٹ کہیں مجھے بس لازم میں بتا دیں گورمیٹ کہیں اپنے ساتھ پکڑا کے اندر بیٹھنے کو جگہ نہیں نہیں اندر بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گاڑ آتا ہے چلو 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 باہر نکلو بھائی برسن بھی ساتھ ہیں تکیہ بھی ساتھ ہے مطلب یہ جی جی مان کھانے بنے ہوئے نا ہمارے ریسٹریشن بھی ہوتی ہے کھانا بھی دیتے ہیں اس پر بیٹھنے کا انتظام بھی ہے تو اگر ادھر امام کو ویرنس ہونی چاہیے نا کہ بھی ادھر کیوں بیٹھتے ہیں یہ بھی ہے جو لاجیکل بات ہے وہ ہے جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں جو سچ ہے ہمیشہ نیگٹیو چیز نہیں دیکھتے ہمیں حکمران کی طرف سے پریشانی ہے لیکن اس میں میری بات سنے اس میں یہ ہے کہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے نا ہم نماز نہیں پڑھتے سب سے پہلی بات ہے ہم نماز نہیں پڑھتے آپ سب نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکمران بھی آپ پہ ایسا ہی پہج دے گا جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ پھر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی چیز ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نوڈوٹ نماز پڑھیں گے ہمارے مذہب کا بہت اہم رکن ہے نماز لیکن ساتھ پریکٹیکلی بھی چیزیں مسلمان سے بڑھ کر کوئی چیزیں بھی بندہ نہیں ہے کوئی کافر مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے مسلمان اگر ہو ہم کافروں کی یوز کر رہے ہیں یہ جو میڈیسن یوز ہو رہی ہے ان کی یوز کر رہے ہیں پھر ہم اپنی کیوں نہیں بنا لیتے وہ یہی بات ہے نا ہم کمزور کس لیے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے ہم ایمان پہ چلتے نہیں ہیں ہم اپنے دین پہ نہیں چلتے جب ہم اپنے دین پہ چلیں گے کوئی کافر کی میڈیسن نہیں آپ نے سنانی تین سو تیرہ نے ہزاروں کو مار دی گا یہ پاکستانی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم کو انسانیت کے ناتے ہندوستان سے دوائیہ مانگانی چاہیے ابے تم کو ہندوستان دوائیہ بھیجے گا بھی پہلے یہ تو سوچ لو یہ تو پوچھ لو پہلے جو ہم نے تمہیں دوائیہ دی تھی اس کے پیسے تو تم نے آج تک دیئے نہیں ہے اور دوائی لے لو نیا لینے کے لیے پرانا دینا پڑتا ہے جائے لو اور انڈیا والے تم کو دوائی نہیں دیں گے پہلے پیسے لیں گے پھر دوائی دیں گے اور نہیں تو کیا اب بار یہ آپ کی آپ پاکستانیوں کو آپ کھڑکا ہو اور آپ اپنی کلم سے کھڑکا سکتے ہو کومیڈی شیکشن آپ کا ہے بھڑ دو بھائی چاہیے پھول لام پھول لائک ٹائر کے ٹکھتے ہیں پندرہ ہیار آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائیہ آپ کے لیے پاکستان سے لیٹویٹ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام